بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویٹو فیملی امید آپ سب پہر وافت سے ہوں گے میں ہوں کوکب جبیر اور آج میں آپ کے ساتھ بہت شاندار سی ریسپی شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے چنکس کو بنا کر اسے سٹور کر سکتے ہیں آج ہم اس میں صرف چنکس کو بنانے کا طریقہ دیکھیں گے اور اسے سٹور بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو خود سمجھنی آرہا کہ آپ نے بچوں کو لنچ بوکس میں کیا دینا ہے تو آپ ان کو چنکس بنا کر دیں شام کی چائے کے ساتھ ہی بہت ہی مزیدار لکھتے ہیں تو بہت ہی سانسی ریسپی ہے تو چلیں سٹارٹ کریں اب سب سے پہلے ایک چھوٹا پیاس اور دو ہری مرچوں کو اچھے سے چوب کر لیں اور اب اس میں تین پاو بونلیس ٹھیکن شامل کریں اس میں دو بریٹ کے سرائز ڈالیں اب اس میں ون فورتھ کپ دودھ شامل کریں اب اس میں ایک انڈا ڈالیں اس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون زیٹا ون ٹی سپون تک کم سالہ ون ٹی سپون پیسیوی کالی میرچ ہاف ٹی سپون چیلی فیکس اب ان سب کو اچھے سے چوب کر لیں اب مول میں تھوڑا سو اویل لگا لیں گے اور سارے مکسچر کو ہی ڈالیں گے اور سارے مکسچر کو ہیڈالیں گے اب اسے اچھے سے پھلا لیں گے اب اسے اچھے سے پھلا لیں گے اب اسے اون میں ون ایٹی ڈگ ڈیس پر ففٹین منٹس کے لیے بیک کریں گے ففٹین منٹس میں ہمارے چنکس بیک ہو چکے ہیں اب اسے کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کٹنگ کر گے ہم نے اسے پیٹ میں میں شفٹ کر لیا ہے اب اسے ہاف ککھڑ ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں اپنی دعا میں یاد دکھیں اللہ حافظ اس طریقے سے آپ اس کو ڈسپوزیبل باکس میں ڈال کے فریز کر سکتے ہیں تاکہ جب آپ کا دل چاہے تو آپ آسانی سے اسے فرائی کر کے کھا سکیں